سیبر بگ سیبر سیکیور میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ ابھیشیک جوشی تو آج میں بات کروں ہاں کیسے آپ زب فائل کو کر سکتے ہو کچھ ایسی زب فائل جس میں اپنے جو پاسورڈ ہے وہ آپ بھول چکے ہو اور آپ اس کو کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ میں جو پاسورڈ کریکنگ کا ٹول بتانے والا ہوں یہ ٹول بہت زیادہ ایمپورٹنٹ بھی ہے اگر آپ سیبر سیکیورٹی میں انٹر کرو گے یا پھر اگر آپ انٹرسٹنگ کرتے ہو تو اب دیکھو یہاں پہ میں جو ٹول استعمال کرنے والا ہوں اس کا نام ہے جان در رپر اب یہاں پہ ایک زب فائل ہے یہ زب فائل کو ہم لوگ کریک کرنے والے ہیں using john the ripper اب john the ripper کے اندر اس کی ایک ڈیفالٹ ورڈ لسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک ڈیفالٹ ورڈ لسٹ یوز کرتا ہے تاکہ آپ اس کے پاسورڈ کو جو ہے وہ ایزیلی کریک کر سکو اب میں اس کے ریلیٹیڈ ایک میت بتاؤں گا جو پاسورڈ کریکنگ ہوتی ہے ویسے دیکھا جائے تو پاسورڈ کریکنگ کے اوپر میں کا ویڈیوز جو ہے وہ میں بنایا ہوں اگر آپ کو پتا ہوگا تو ssh and ftp سے like brute force کر کے میں نے جو access لیا تھا اسی پکار سے یہاں پہ بھی ہم لوگ brute force ہی کرنے والے ہیں اب پاسورڈ کا ایک میت ہوتا ہے ہم لوگ کیسے ہوتے ہیں ہیکر نا پاسورڈ چھوٹیوں میں کریک کر لیتے ہیں اوکے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا میت ہوتا وہ میت یہ ہے کہ پاسورڈ جو ہے نا وہ 99% کریکیبل نہیں ہوتا ہے بہت سو لوگ آپ کو بولے گی کہ بھئی ایسے پاسورڈ ایسی لی آپ کریک کر سکتے ہو بھئی ایسے پاسورڈ ایسی لی آپ کریک کر سکتے ہو بھئی اس میں کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر ورڈ لیسٹ ہی ہوتی ہے اس کے اندر brute force ہی ہوتی ہے ورڈ لیسٹ brute force ہی ہوتی ہے کیسے کیا چیزیں perform کرتے ہیں وہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا پاسورڈ کریکن کے لیے لیکن آپ اتنا سمجھ لوگ یہ پاسورڈ کریکن 99% جو پاسیبل نہیں ہے اب اس کی پاسیبلٹی کہاں ہوتی ہے اگر آپ ویڈ پاسورڈ یوز کرتے ہو ٹھیک ہے ویڈ پاسورڈ یعنی میں نے اگر یہاں پہ ویڈ پاسورڈ یوز کر لیا 1,2,3,4,5 تو یہ ایسی لی جو ہے وہ کریک ہو جائے گا لیکن اگر میرا پاسورڈ سٹرونگ ہے تو یہ جو ہے وہ ایسی لی کریک نہیں ہو پائے گا کچھ اس پکار سے جو پاسورڈ ہوتے ہیں وہ ایسی لی کریک نہیں ہوتے ہیں اگر یہاں پہ دیکھو جاندہ ریپر یوز کرنے کے لئے سب سے پہلا ہے ہمیشہ سوڈو ایسیو کر لینا ہے root اگر روٹ سے login ہوگی اب یہاں پہ میں ایک zip file create کرتا ہوں zip file create کرنے کے لئے مجھے کچھ file ہو نی چاہیے تاکہ میں اس کے اندر وہ file کو hide کر سکتا میں اسی کو save کر لیتا ہوں desktop پہ hide.txt کے نام پہ اور save کر لیتا ہوں اگر مجھے جو text file ہے وہ compress کرنا ہے right click کرتا ہوں right click کرنے کے بعد یہاں پہ create achieve کا option اب ہر اس میں الگ الگ لگائے گا and یہاں پہ میں لے لیتا ہوں .zip zip file مجھے چاہیے other option میں آپ کو یہاں پہ password مل جاتا ہے right one two three four five password میں دے دیتا ہوں and create کرتا ہوں create کرنے کے بعد hide.txt delete کر دیتا ہوں اب یہاں پہ اگر میں اس کو open کروں گا تو یہاں پہ hide.txt میں extract کرتا ہوں extract کرنے کے بعد desktop select کرتا ہوں لیکن یہاں پہ مجھے password پوچھتا ہے ٹھیک اگر پاس password نہیں ہے تو میں اسے open نہیں کر پاؤں گا right سب سے پہلے zip to join کرنا ہے then آپ کھ یہاں پہ zip file ہے اس کا path دین ہے میری zip file پہ desktop ہے تو میں یہاں پہ desktop and zip file rename کیا تھا وہ بھی مجھے یہاں پہ چاہیئے ہوگا go hide dot txt dot zip rename کھر رہا ہوں کہ اتنا بڑا نام جو وہ difficult ہو جائے گا hide dot zip کھر سکتے کوئی رکھت نہیں ہے بھر سا آپ کو easy ہونے کے لئے ٹھیک ہائی ڈور zip اب یہاں پہ یہ جو zip file ہے یہ password protected ہے ٹھیک اس کا ہم کو hash format نکالنا ہے hash یعنی کیا ہوتا ہے میں اگر میری پیچھلی ویڈیو نہیں دیکھئے تو میں بتایا ہے کہ hash format جو آپ کے password کو protect کرتا ہے اور اس hash format protect کرتا ہے md5 sha one ae 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 کرتا ہوں کر لیے enter cat hash کرتا ہوں یہ دیکھو یہ میری hash format ہے اب یہ hash format crack کر گئے میں password نکالوں گا اب simple join کرنا ہے اور hash کر کے enter کر دینا اوکی تھوڑا سا time لے گا اس کے بعد یہاں پہ دیکھو آپ کا password ہے وہ crack کر کے آگیا 1 2 3 4 5 اوکی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیے سب سے پہلے ہم نے zip to john سے hide dot zip سے hash نکالا ٹھیک ہے اب اس کو لیے آپ کوئی بھی rename کر سکتے 123 abc کچھ بھی file دے سکتے اس لئے میں ایک simple hash hash نام کچھ کمانڈ سے read کیا میرا hash مجھے ملا ہے نہیں ملا ہے مجھے hash بھی مل گیا اور اس hash related مجھے password بھی مل گیا یہ چیز تب کاماتی جب CTF کرتے ہو پی 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 مل پی کمپنی میں جاتے ہو تو وہا اگر سپوز آپ کوئی بھی zip file کا password بھول چکے ہو تو وہ بھی یہاں پر try کر سکتے ہو کافی اچھا tool ہے سب کو use کر نا چھئیے کوئی دکھت نہیں ہے اگر پہ چلے جان یہاں پہ جانے کے بعد ایک pop up آئے گا ٹھیک ہے وہ جو pop up ہے وہ ہمارا ایک نیا cyber security code bundle ہم لوگ یہاں پہ لے کے آئے جس لے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو like share and subscribe ضرور کر دینا cyber bucks کو ملتے ہے اگلے ویڈیو میں